خود بچیں ملک کو بھی بچائیں کرونا سے بچاؤ اور ایسو پیس پر عمل درامت کرانے کے لیے فوج آگئی پاک فوج کے زوانوں نے شہر میں گشت شروع کر دی گاڑیوں پر کرونا سے بچاؤ کے پیغامات درج محکمہ داخلہ نے وزارت داخلہ سے فوج کی خدمات طلب کی تھی جو ماسک نہیں پہنے گا وہ جیل جائے گا کرونا وضا خطرناک ہے سخت ہی کریں گے شہری گھروں سے نکلتے وقت ماسک پہنے کمیشنر لاہور کیپٹنل ایٹائیڈ محمد عثمان سی سی پیو غلام محمود ڈوگر دی سی مدسر ریاض سمیت پاک فوج اور رینجرز کی افسران کی پریس کانفرنس کمیشنر محمد عثمان نے کہا کہ تمام ماکٹس چھ بجے ہی بند ہوں گی نفاتر میں پچاس ویسد حاضری لازمی قوانین کی خلاورزی پر کارروائی کریں گے سمارٹ لاگ ڈاؤن ایریاز میں عام درف بلکل بند رہے گی قانون شکل لاہوریوں کو جرمانے ایسو پیس کی خلاورزی پر ایک لاکھ تراسی ہزار چالان ٹرانسپورٹ میں ایسو پیس کی خلاورزی پر تیرہ مقدمات درج ایک ہزار دو سو اٹھالیس گاڑیاں بند ایک لاکھ اٹھائیس ہزار موٹر سائیکلوں چوبیس ہزار رکشوں دارہ ہزار سے زائد کاروں کے چالان کیے گا کرونا وائرس میں شدت سے تعلیمی نظام متاثر اوپن یورسی نے گریجوئیٹس اور ماسٹر ڈگری کی امتحانات منسوک کر دیئے امتحانات کا نیا شیڈیور ایدور فیتر کے بعد جاری کریں گے پنجاد ایگزیمنیشن کمیشن نے پانچویں اور آٹھویں زماعت کا سکول بیس اسیسمنٹ ٹیسٹ ملتوی کر دیا کرونا کی وجہ سے سکول بند اسادزہ حاضر ایڈوکیشن آتھارٹی کا اسادزہ کو سکول بلا کر اور سیپ ورگ طلبہ کو ہوم ورگ دینے کا حکم بند سکولوں میں طلبہ میں کتابیں تقسیم کرنے کی ہدایت داخلے بھی جاری رہیں گے کرونا کی تیسری لہر میں اسادزہ کو سکول بلوانا نائنسافی ایڈوکیشن آتھارٹی فیصلے پر نظرے ثانی کریں پنجاب ٹیچرز یونین کی اپی میکمنٹ ٹرانسپورٹ نے ترکیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز مانگ لیے بھزوا دیا گیا اٹھائیس ارب نو کروڑ بیس لاکھ روپے کی دیمار محکمے کی تین جاری اور تیرہ نئی ترکیاتی سکیم شامل نئی بسوں کی خریداری کے لیے پندرہ ارب تین سو پچاس الیکٹرک بسیں خریدنے کے لیے چھے ارب ٹھوکر پر نئے بس ٹرمینل کی تعمیر کے لیے تین ارب کا بجٹ مانگا گیا قیدیوں کی سنی گئی محکمہ جیل کو بزلی گیس عدیات کی مد میں فنڈز جاری حکومت نے پچانمے کروڑ کے فنڈز جاری کر دیئے لاہور کی جیلوں کے لیے بزلی کے بلوں کی مد میں چوہتر کروڑ عدیات کے لیے چار کروڑ جاری کھانے پینے کی اشیاء کے فنڈز ازراح کے حتمی مراحل میں داخل رمضان بازار میں چینی کے لیے کتاریں اوپن مارکٹ میں کلت برکرار اندرون شہر گوال منڈی فلمنگ روڈ ملحقہ علاقوں میں چینی ناپیر منڈی میں چینی بافر ہوگی تو ہی اوپن مارکٹ میں ملے گی کریانہ فروش شہریوں نے رمضان بازاروں میں حکومتی ریلیف کو مصرد کر دیا چینی اور آٹے کے علاوہ پھل اور سبزیوں پر خاص ریلیف نہیں سستی اشیاء کے لیے لمبی لمبی لائنوں میں لگنا پڑتا ہے حکومت غریب آدمی کا کیوں نہیں سوچ رہی شہریوں کا شکوا ہر شہری کی تقریم لازم ہے غیر قانونی حراست میں رکھنے پر پولس کے خلاف کا روائی ہوگی شہری کو پولس افسر خود معافظہ ادا کرے گا جسس شادری عبدالعزیز نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا اقوام متحدہ کنونشن کے تحت گرفتار ملزموں پر تشدد نہ کرنے کا حکم تشدد کا رویہ ختم کرنے کے لیے اہلکاروں اور افسران کی تربیت کے احکامات جاری تین شہروں کی بازیابی کی درخواست پر گرفتار کرنے والے کونسٹیبل کی اساسوں کی چھانبین کا حکم کونسٹیبل کی جیب سے متاثرین کو چالیس ہزار ایس اچو کی جیب سے بیس ہزار معافظہ ادا کرنے کا حکم اسسسنٹ کمیشنر موڈل ٹاؤن کے وارن گرفتاری کا معاملہ کمیشنر محمد اسمان ایسی موڈل ٹاؤن محمد ابراہیم ارباب عدالت پیش گزشتہ دو سماتوں پر کیوں نہ آئے جس سے شاہد وحید کا استفسار ریمارکس دیئے عدالتیں کسی کا انتظار نہیں کرتی ایسی کے وارن گرفتاری واپس ریسٹورنٹ کے ممکنہ مصباری کے خلاف درخواست واپس لینے کی بنیاد پر مسترد عدالت کا وکیل پر اظہار برہمی غلط بیانی پر پانچ ہزار جرمانہ غیر مشروط معافی پر واپس لینے بہنگ جرائن کوٹ میں چینی بروکرز کی درخواست زمانت پر سمات عدالت نے نو چینی بروکرز کی عبوری زمانتوں میں چھ مائے تک توسی کر دی کھوکر پہلے سے ملحقہ تجاوزات ہٹانے میں رکاوٹ ڈالنے کا کیس سیفر ملوک کھوکر فیصل کھوکر سمیت پندرہ ملزمان عدالت پیش عدالت نے ملزموں کی عبوری زمانت منظور کر لی پراپٹی فیز کم جمع کرانے کی کیس میں سیفر ملوک کھوکر افزل کھوکر ٹینٹی کنپشن عدالت پیش ملزم جمیل احمد کے وکیل پیش نہ ہونے پر سماد بائش میں تک ملتبی اسلامیات کے سوا دیگر تعلیمی نساب سے اسلامی مواد نکالنے کا معاملہ گورنر سے وزیراعظم کے نمائندے خصوصی طاہر اشرفی مولانا عبدالخبیر آزاد انیف جالندری کی ملاقہ گورنر پنجاب کا علماء کی نشاندہی پر تبدیلی نساب کا سخت نوٹس مطالقہ محکمے نے سفارشات پر عمل درامت کا نوٹفکیشن واقس لے لیا سپیکر پرویز اللہی بھی گورنر سے معاملے پر ملاقات کر چکے ہیں پاکستان اور بھارت میں کرونا کے بڑھتے کیسز گورنر ہاؤس میں کرونا صورتحال پر خصوصی دعا خطیب داتا دربار مفتی محمد رمضان سے آلوی نے دعا کروائی گورنر چودری سرور وزیراعظم کے نمائندے خصوصی طاہرہ شرفی انیف جیلندری اور دیگر کی شرکت علماء کی کرونا کے خلاف جنگ میں حکومت کا ساتھ دینے کی یقین دیا گیوڈیشل کمپلیکس میں میڈیکل کیمپ کا آخاز سیشن جز لاہور سجاد حسین سندھر نے میڈیکل کیمپ کا افتتاح کیا سیشن جز تاہی تقریم میں وی سی کے ایم یو پرفیسر خالد مسود گوندل اور دیگر موجود تھے اور رہنما مسلم لیکاف چودری شافی حسین کی سالگیرہ چودری برادران سیاسی رہنما عزیز و اقارب کے جانب سے مبارک بات نیک تمنیوں کا اظہار